دوستو آئی پیل دوزر تیس میں سونوار کے دن کھیلے گئے آر سی بی اور لکنوں کے بیچ میچ کے بعد ویرات کولی اور گوتم گمبیر کے بیچ ہمیں بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا اور اب اس پوری گھٹنا پر روحید شرما مہندر سنگھ دونی اور کیل راہل نے اپنی رائے رکھی ہے تو کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ہی بتائیں گے آخر کار ان تینوں نے کولی اور گمبیر میں سے کس کو صحیح بتایا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی آر سی بی کی جیسے خوش ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیے جیگا دوستو آئی پیل دوزر تیس میں سونوار کے دن آر سی بی اور لکنوں کی ٹیم آپس میں بھیڑی جہاں یہ مخابلہ کافی اتار چڑھاؤں سے بھرا ہوا تھا جہاں اس میچ میں آر سی بی کی ٹیم نے بیس آوروں میں صرف ایک سو چھبیس رن بنائے لیکن اس کے بعد آر سی بی کی گینبازوں نے شاندار گینبازی کی اور لکنوں کو ایک سو آٹھ رنوں پر ہی آل آؤٹ کر اس میچ کو اٹھارہ رنوں سے جیت لیا وہیں دوستو لکنوں کی ہار کے بعد جب سبی کھلاری آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے تب ہمیں ایک بہت بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا نوین الحق نے کولی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کچھ کہا جس کے بعد دونوں میں بحث ہو گئی آپ کو بتا دیں نوین الحق کے وجہ سے گوتم گمبیر اور ورات کولی آپس میں بڑھ گئے ان دونوں کے بیچ ہوئی لڑائی کافی دیر تک چلی دراصل کائل مائرز اور کولی آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں تب گمبیر آتے ہیں اور مائرز کو وہاں سے کھیج کر لے جاتے ہیں جس کے بعد کولی کچھ کہتے ہیں تو گمبیر غصے میں کولی کے پاس کچھ کہتے ہوئے بڑھتے ہیں دونوں کافی پاس آتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں جس کے بعد سبھی کھراریوں کو آ کر انہیں الگ کرنا پڑتا ہے اس گھٹنا کو دیکھ سبھی حیران رہ گئے اور اب اس پر آئی پیل ٹیمز کے کپتان دھونی روہت اور راہل نے بڑا بیان دیا ہے دوستوں سب سے پہلے دگج مہندر سنگھ دھونی نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آٹ سی بی کو جیت کے لیے بتائی لیکن ہمیں اس میچ میں جو ورات اور گمبیر کے بیچ ڈراما دیکھنے کو ملا وہ کافی خراب تھا میچ میں لڑائی ہوتی رہتی ہے گمبیر کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ٹیم کے کوچ ہیں اور گمبیر اتنے دگج کھلاری ہیں ایسے لائیو میچ میں ایک بھارتی کھلاری کے ساتھ ہی لڑنا صحیح نہیں ہے جو بھی ہوا وہ کولی اور نوین الحق کے بیچ میں ہوا لیکن گمبیر کا اس طرح اس معاملے میں کودنا صحیح نہیں تھا کیونکہ اس نے اسے اور بڑھا دیا کرکٹ کو کرکٹ تک ہی رکھو میچ ختم ہوتے ہی سب لڑائی جھگڑے بھول جانا چاہیے عام طور پر کولی لڑائی کرنے میں آگے رہتا ہے لیکن یہاں وہ بس معاملے کو شاند کرنے کو دیکھ رہا تھا دوستوں اس کے علاوہ روہیت شرما نے بھی اس پر اپنی رائے رکھی ہے روہیت نے کہا یہ جو بھی ہوا وہ کافی شردناک تھا آئی پیل کے لیے اور بھارتی ٹیم کے لیے بھی میچ میں جو ہمیں وراد کے دوارہ دیکھنے کو ملا وہ عام بات ہے وہ ایسے ہی سیلیبریٹ کرتا ہے ہانا کی جو اس کے اور نوین الحق کے بیچ ہوا وہ میچ میں ہوا تھا کولی نے میچ کے بعد اس سے ہاتھ بھی ملایا تھا لیکن نوین نے وہاں پر اسے کچھ کہہ دیا جس وجہ سے معاملہ گرم ہو گیا مجھے لگتا ہے وہ یہاں پر نوین الحق کو غلطی ہے جب کولی سب کچھ بھول کر ہاتھ ملا رہا ہے تو تمہیں معاملے کو وہیں بھول جانا چاہیے لیکن نوین الحق نے معاملہ اور بڑھا دیا اور وہیں گمبیر اور ویرات کولی کے بیچ جو ہوا وہ سمجھ کے پرے ہے وہ سب کی ضرورت نہیں تھی وہیں میچ ختم ہونے کے بعد کہ راہل نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا وہ جانے ان جانے میں ہوا ویرات اور گمبیر دونوں ہی لیجنڈ کھلانی ہیں لیکن یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا ہم دونوں ٹیموں کے لیے یہ میچ امپورٹنٹ تھا اس لیے اتنا انٹنس مقابلہ دیکھنے کو ملا لیکن میں چاہتا ہوں کولی اور گمبیر کے بیچ جو بھی ہوا وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے میں نے کولی سے بات بھی کی ہے وہ نوین الحق سے تھوڑا غصہ تھا کیونکہ اس نے ہاتھ ملاتے وقت کچھ غلط بات بول دی تھی لیکن میں نوین الحق سے اس بارے میں بات ضرور کروں گا